الحمد للہ رب العالمين و السلام و السلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السیر الدواخنہ کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شاد و آباد ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش و خلم رکھے اللہ پاک ہنستہ مسکراتہ رکھے اللہ پاک آپ کی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاکی فضیلت اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو درود پاک پڑتا ہے تو فرمایا میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے تو جلدی کیجئے آپ بھی پڑھ لیجئے معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام آج کا ہمارا ٹوپک جو ہے یہ ایک بڑا ہی زبردست ٹوپک ہے اور اس ٹوپک پہ میں آپ کو کیا بتاؤں میری بہنوں کی اتنی فون کالز مجھے آئیں ایس ایم ایس موصول ہوئے ای میلز آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کے ایس ایم ایس موصول ہوئے کہ حکیم صاحب اس مسئلے پہ آپ جو ہے ویڈیو ضرور آپ بنائیں اس مسئلے پہ آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام میرے حکامہ بھائی اور میرے خاص کر کے طلباء اکرام یہ مسئلہ جو ہے یہ زیادہ تر ازلاتی اصابی اور ازلاتی غدی تحریک میں یہ مسائل جو ہے یہ بنتے ہیں جب ازلات و غدد تیز ہو جاتے ہیں جب جو ہے ازلات و اصاب جو ہیں یہ تیز ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے جب مسائل بن جاتے ہیں یا پھر غدد میں سکون ہو جاتا ہے تو پھر چہرے پہ دانیں کیل محصے داغ دبے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں اور میرے بھائی اور خاص کر کے میری بہنیں ترہ ترہ کی کریمیں جو ہیں وہ یوز کرتی ہیں تو کچھ دن کے لیے دو تین دن کے لیے افاقہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچتی ہے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ جلد کے اندر جو ہے وہ دانیں بن جاتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے تو پھر اتنی مہنگی مہنگی ادویات جو ہے لوپیتھی میری بہنیں کھاتی ہیں میرے بھائی استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ افاقہ نہیں ہوتا سب سے پہلی بات میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر سجا لیں آپ داڑی مبارک سجائیں داڑی مبارک کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی داڑی شریف کا یہ فائدہ ہے کہ چہرے پہ کوئی داگ کوئی کیل کوئی محصہ کوئی دبا جو ہے وہ نہیں بنتا یہ اللہ کی رحمت سے یہ داڑی شریف کا فائد ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا فائد ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو آپ اپنا لیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمت فرما دے گا اچھا اور جو میری بہنیں ہیں وہ ترہ ترہ کی کریمیں لگا کے ترہ ترہ کے لوشن یوز کر کے ترہ ترہ کی نائٹ کریمیں یوز کر کے وہ تھک چکی ہیں لیکن انہیں کچھ افاقہ نہیں ہو رہا جلد خراب ہو چکی ہے تو میں اپنے ان بہنوں اور ان بہنوں کے لیے آج ایک بڑا ہی زبردست قسم کا یہ میں نسخہ لے کے آیا ہوں اور اس کے میں جتنی تعریف کرلوں یہ کم ہے کیونکہ میرے پاس وہ وہ مریض آئے جنہوں نے لاکھوں روپے جو ہیں وہ برباد کیے اپنے اور لاکھوں روپے کی انہوں نے عدویات یوز کی لیکن ان کا چہرہ صاف نہیں ہوا لیکن جب یہ میں نے انہیں دیا میں اپنے مطب پہ اس کو بنا کر رکھتا ہوں جب یہ میں نے انہیں دیا تو اللہ کی رحمت سے ان کا چہرہ جو ہے وہ حشاش بحشاش ہو گیا اب یہ نسخہ جو ہے اس کے فوائد کیا کیا ہیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رنگ کو گورا کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چہرے سے داگ دبے کیل محاسے شائع اور جنہیں جو پڑ جاتی ہیں جنہیں مریضوں کے میری بہنوں کے میرے بائیوں کے جڑیاں پڑ جاتی ہیں تو اس کا کامل علاج جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو اب میں آپ کو زیادہ انتظار جو ہے وہ نہ کروا ہوں ویڈیو کو لمبا نہ کروں اصل میں بات یہ ہے کہ میں بتا آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ بظاہد جو ہے یہ ایک بڑا آسان سا اور سادہ سا یہ نسخہ ہے لیکن جب آپ استعمال کریں گے تو آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے تو سنیے اس کے اجزاء کیا ہیں اس میں حسن یوسف ہے یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا اس کو آپ نے لینا ہے ڈیڑھ سو گرام اور اس کے ساتھ سہاگہ بریان یعنی طوے پہ رکھ کے سہاگے کو جب آپ گرم کریں گے تو یہ بریان ہو جائے گا تو یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور اس کے ساتھ خوشک دودھ یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور اس کے ساتھ آپ نے گندہ کاملہ سار یہ بھی آپ نے لینی ہے پچاس گرام تو یہ ساری چیزوں کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ پیس لیں اس طرح آپ نے پیسنا ہے کہ بالکل پاودر ہو جائے یا جب یہ پاودر ہو گئی ہے نا اب دواز جو ہے وہ آپ کی تیار ہے اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ جو آپ سن لیں رات کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد جی نماز عشاء ضرور پڑھا کریں رات کو آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑی سی یہ جو ہے آپ صفوف لے لیں اور اس میں اگر آپ دودھ ڈالیں تو اچھا ہے اگر دودھ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال لیں یا اس میں آپ ارکے گلاب ڈال لیں اس کی مدد سے آپ اس کا پیسٹ بنائیں اور پیسٹ بنا کے ابتن بن جائے گی تو اس ابتن کو آپ اپنے چہرے پر لگا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ خود مجھے بتائیں گے صرف ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی آپ خوبصورت ہیں آپ خود کو خوبصورت لگنا شروع ہو جائیں گے یہ میرا دعویٰ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نسخہ اتنا کمال کا ہے جو میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے تو اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اپنے بھائی کو ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہو گئی میں آپ کے اچھے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا کمنٹ سیشن میں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں اور جو میرے بھائی ٹب کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اگلے آنے والے منتظر شپٹمبر میں ہمارا نیا بیعت شروع ہو رہا ہے اس میں آپ داخلہ لی سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ زفیر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ